لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پر رکھ رہے ہیں وہاں سے پڑوسی ہے ہمارے بھی دوست ہیں مفتی انس سنہ خان ان کے آپ بیٹا ہوا اور انہوں نے نام رکھا تاریخ جمی مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی بابی پر بتایا میں نے کہا یار اللہ عورتیں ہم بھی رکھیں گے تاریخ جمی اس نے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں میں نے کہا ضرور رکھو میرے لئے خوشی کی بات سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئیں تو اس نے فوراں پوچھا کہ آپ مولونا تاریخ جمیل کو جانتے ہیں تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتا ہے تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سیڈی سے بھرا ہوا ان کی بہنیں تو بکردہ سنتی ہیں ان کے گھر میں چلتے ہیں اب ایک عورت ہے جو کہ بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں اور ایک عورت سے دہی علاقوں سے کوئی گاؤں سے کوئی دریب گھر سے شادی کرتے ہیں تو انصاف کیا ہے دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا ہے انصاف ہے یہ تاریخ محسوس سے پوچھنا اچھا یہ وہی مسئلہ آ گیا میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہا مولانا خادم ریزری صاحب کے قبر پر آپ کی حاضری ہوئی تھی تو آپ کو بھلایا تھا یا آپ خود جا کے گوڈ جسچر کے طور پر آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے خود گیا تھا جب آپ تکرے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یا سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آگیا کوئی اچھا فیل کر رہے تھے کوئی برا فیل کر رہے تھے جنیر جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں آخری ملاقات کی یاد ہیں چترال جا رہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا السلام علیکم محسوس خواتین و حضرات میں ہوں ناظر علی دین سے پائی ہمیشہ دنیا کی شہرت سنایا پیغام رب جلیل بہت ہی پائے کے عالم ہیں آپ مولانا تاریخ جمیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب علی اللہ کا شکر ہے جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو ٹائم دیا اور آپ کی صحت مجھے اچھی لگ رہی ہے الحمدللہ لگ رہی ہے کیسی ہے آپ کیسے ٹھک ٹھا ہے شکر ہے اللہ سر کے درد کا بتائیے گا مولانا چل رہا ہے گزر رہی ہے یا چل رہی ہے چل رہا ہے ملتے جب تک ہم بات کرتے مولانا بات کرتے کیا بات ہے مولانا صاحب کہاں سے شروع کریں آپ تو ایک کتاب ہے کوئی ہزار دو ہزار پانچ ہزار پنن ہوگی دین کی طرف آپ آئے اور ماشاءاللہ ایسے آئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ متاثر ہوئے آپ سے ہم بھی متاثر ہیں ہماری فیملی ہم سے لوگ مطالوہ کرتے ہیں ملو ہاو الحمدللہ یہ تو آپ کا ایک مقام ہو آپ دین کی طرف آئے پہلی دفعہ وہ تو آپ نے بیانات میں بتایا ہے تو آئیس بریکنگ مومنٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ایک دوست آپ کو تبلیغ میں کھیچ کے لے گیا تھا تین دن ایک تو وہ بتایا آپ نے اس کے بعد ہی بنا ہے مومنٹ کے آپ آگے 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 پھر داڑی رکھنے کا کب سوچا اور امامہ شریف کا کب سوچا کہ بھئی میں امامہ سجا ہوں گا یہ تھوڑا سا ببہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ رسولوہ الكریم آلہ علیہ وصحبہ اشمعین ہمارا ایک سفر تھا جب میں نے تین دن سے تین چلے کر دیئے سارا آل آف سڈن تھا تو ایک تین دن کے دوران ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غافل آدمی مرتا ہے تو اس کے پاس چہنم کے فرشتے آتے ہیں اللہ اور اس کی بہت خوفناک پٹائی ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اے بدبخت روح جو بدبخت جسم میں تھی باہر نکلو اور جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ اور جب کوئی نیک بخت آدمی مرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس کو دباتے ہیں تاکہ مرنے کی تکلیف نہ ہو اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آؤ تیرا رب تجھ پہ راضی ہے اور جنت تیرے لیے تیار ہے اچھا یہ وحید اسی وقت سنا دیتے ہیں ملک الموت ہی سنا دیتے ہیں ایک محفل تیسرا دن تھا میرا اور میں نے اگلے دن واپس آنا تھا میرا تین دن کا ہی پروگرام تھا تو ہمارے امیر صاحب اسے بیان کر رہے تھے تو اس بیان میں انہوں نے یہ حدیث لوگوں کو سنائی تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اگر میں اب مر جاؤں تو میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے تو مجھے اندر سے آواز آئی کہ جہنم کے فرشتے آئیں گے جیسی میری لائف تھی انتہائی غفلت والی تو وہاں سے ایک دم اللہ تعالی نے میرا دل پھیر دیا اور میں نے کہا ان کے ساتھ چار مہینے لگانے چاہیے تاکہ زندگی صحیح رخ پہ آ جائے یہ حدیث ٹرننگ پوائنٹ بنی آگے بڑھنے کے اور اس کے بعد فارل آپ نے دھاڑی کا ارادہ کر لی ہاں وہ دھاڑی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا ہمیں گاؤں میں تھے تو میں گیا شیف کرانے تو آگے نائی کے پاس سے ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا میں واپس مسجد آگیا پھر دوبارہ گیا شیف کرانے پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا میں پھر واپس آگیا پھر تیسری دفعہ گیا شیف کرانے پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال ہے کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیف نہ کرا دھاڑی رکھ لے تو اس طرح میں نے دھاڑی رکھ لی خوش رہے بھئی وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹومر بٹھا کر رکھے کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے اللہ استقامت نے دعا کرے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہی ضائع ایسے تو نہیں ملے گی ماں بھی تب دودھ پلا دی ہے جب بچہ روتا ہے تو طلب کرنے سے ملے گی کیا بات ہے اور امامہ شریف کا بھی پھر بیٹھ بیٹھنے کے بعد پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا پھر میں نے امامہ باننا شروع کیا سیئے ماشاءاللہ پہلے ٹوپی ہوتی تھی دورہ حدیث جب آپ نے یہ دورہ حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے امامہ باننا شروع کیا ماشاءاللہ آپ اتحاد امت کی دائیں ہیں مولانا صاحب آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا ایک امت ہونے کا درست دیتا ہے ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رزوی صاحب کے جنازے میں بھی جنازے میں تو نہیں ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی تو آپ کو بھلایا تھا یا آپ خود جا کے گوڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے اس کی کیا کار گزاری ہے خود گئے تھا خود گئے تھے کسی کو نہیں پتا مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یا سارے بڑے حیران ہو رہے تھے یہ کہاں سے آ گیا کوئی اچھا فیل کر رہے تھے کوئی برا فیل کر رہے تھے دونوں طرح کے لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب کہ بھئی آپ مولانا ساد صاحب نے ساد رضی صاحب ساد رضی صاحب نے بہت مجھے عزت دی بہت احترام کی اللہ ان کا بھلا کرے مولانا صاحب آپ سے جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی محبت اتنی ہے کہ لوگ آج کل اپنے بچوں کے نام بھی آپ پہ رکھ رہے ہیں وہاں سے پڑوسی ہے ہمارے بھی دونست ہیں مفتی انہ سنہ خان ان کے آب بیٹا ہوا اور انہوں نے ناو رکھا تاریخ جمیل تو مجھے بڑا اچھا لگا اور میں نے بھی اپنی بابی کو بتایا میں نے کہا یار اللہ عورتیں ہم بھی رکھیں گے تاریخ جمیل ان کی شادی کا ذریعہ اللہ نے مجھے بنایا آپ کو بنایا اس کی توبہ بھی اسی طرح اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق تو اللہ دیتا ہے ذریعہ جس کو بنا لے اس کی خوش قسم دی ہوتی ہے نہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اڈمائر کرتے ہیں تو وہ جب آپ کو بتایا تو آپ کی کوئی مبارک بات آپ نے دی یا بولا کہ نہیں میں نے تو اس سے پوچھا کہ میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھ دوں میں نے کہا ضرور رکھو میرے لئے خوشی کی بات اچھا مجھے ایک چیز یاد ہے شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آمیر خان نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے بھی گھر میں بیان چلتے ہیں یاد ہے ملاللہ آمیر خان نہیں وہ ایک ہمارے دوست ہیں یا لاہور میں ہوتے ہیں تو ان کا انڈیا میں بھی کاروبار ہے وہ مجھے ایک دفعہ ملے تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے پارٹنر جو وہاں ممبئی میں ہے وہ اس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو اس نے کہا میں سلمان خان سے تمہیں ملاتا ہوں تو کس کو کہا ان کے پارٹنر نے میرے دوست کو کہا صحیح کہ آپ کو سلمان خان سے میں ملاتا ہوں صحیح تو وہ مجھے لے گیا تو اس نے سلمان خان سے کہا کہ یہ پاکستان سے آئیں تو اس نے فوراں پوچھا کہ آپ مولانا تارک جمیل کو جانتے ہیں تو میرے دوست نے کہا کہ آپ کو ان کا کیسے پتا ہے تو اس نے ان کو اٹھایا اور پیچھے ریک تھا کہ دیکھو یہ سارا ان کی سیڈیز سے بھرا ہوا ہے یہ مجھے بتایا تھا ایسا یہ دوہ دار اٹھارا ان کی بہنیں تو باقردہ سنتی ہیں ان کے گھر میں چلتے ہیں اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا شیئر بختر نے جب آپ کو بتایا تھا کہ سلمان خان اپنے گھر میں نوکر بن کے رہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے تو آپ نے ایک پیغام بھی دیا تھا وہ پیغام بھی وہاں تک پہنچا فین فالوئنگ آپ کی تو ماشاءاللہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے دنیا کو کوئی ایسا کریزی فین جو آپ کو یاد رہ گئے ہو کہ بھئی یہ کون ہے کوئی ایسا مومنٹ کوئی کریزی فین بہت زیادہ ہے کوئی ان میں سے ایک بتا ہے نا کوئی جو یاد رہ گیا ہر جگہ ہی ملتے ہیں تو کیا بتاؤں نہیں ایک تو ہوتا ہے نا ملنے آل سلام نہیں نہیں ملکل پاگلوں کی طرح روئے جا رہے ہیں اور گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور شیشے کو چوم رہے ہیں اس طرح کے روزی واقعات ہوتے ہیں شیشے کو چومنا یہ بھی عقیدت ہے ایک محبت ہے ان کی طرف سے ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوں گیا بھائی میں کوئی لطیفہ سنار ہوں آپ کو ہسنے ہیں اچھا کومیڈی میں بھی آپ کیونکہ ایک مزاج رکھتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا آپ کے اندر ایک ہرس ہے ٹائمنگ کومیڈی کی جب آپ موڈ میں ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی کرتے ہیں تو کومیڈین کون پسند ہے آپ کو جو ہمارے پاکستان میں کومیڈین جیسے امان اللہ صاحب تھے اومد شریف صاحب تھے نہیں نہیں ملاقاتیں ہوئی ہیں سب سے اور ماشاءاللہ سارے ہی بڑے محتقت تھے ہاں بالکل نہیں سیئے آپ کے ٹائم پہ جیسے وہ ایک رنگیلہ صاحب تھے ایک واقعہ بھی سنایا تھا ہمارے دور میں تھے رنگیلہ منافر ضریف وہ بھی بلائیں تھی جی لہری صاحب یہ بہت بڑے کومیڈین تھے ان کے فین اگر آپ کو بولا جائے ہاں اوز زمانے میں تو ہم ان کے بڑے فین تھے بہت اچھے کومیڈین تھے منافر ضریف کا بائی ضریف تھا وہ بہت ہی زیادہ اچھا کومیڈین تھا کرے خلیفہ نظیر تھا سارے اچھے کومیڈین تھے اس چیز میں شادیوں کے معاملے میں آپ ایک شادی پہ تک کیا کیا ہے ایک تو میری زندگی بہت مصروف تھی سفر در سفر کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی دربدر میں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کیا کہلے بھائی 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 کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے کیا کہلے بھائی 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 تو پھر یہ بڑی زیادتی ہوتی ٹائم نہ دینا انصاف کی شرط کے ساتھ شادی دوسری تیسری چوتھی کی اجازت ہے اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر فَإِلَّمْ تَعْدِلُوْ فَوَاعِدَةً انصاف سے مراد مولانا صاحب یہ ایک عورت ہے جو بڑا وی آئی پی ایریا سے آپ شادی کرتے ہیں اور ایک عورت سے دھائی علاقوں سے کوئی گاؤں سے کوئی قریب گھر سے شادی کرتے ہیں تو انصاف کیا ہے؟ دونوں کو سونے کا سیٹ برابر کا دینا انصاف ہے یہ تارک محسوس سے پوچھنا اچھا یہ وہی مسئلہ آ گیا اچھا پھر میں نے کی نہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہا نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس چیز میں ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں اس چیز میں ہم آپ کو فالو کر رہے ہیں ہم نے جو ایک کی ہے اسی سے دوسری بھی کر لی ہم نے کہا پھر تم صحیح کر لی ہم نے ہم پوچھ ہے اچھا مولانا صاحب کھانے کے حوالے سے آپ شوق مجھے پتا ہے آپ تھوڑا کھاتے ہیں لیکن آپ نے یقیلاً کھایا ہوگا لاؤر کے کھانے بھی کھائیں کراچی کے بھی کھائیں بریانی کہاں کی اچھی لگی آپ کو میاری کہاں کی اچھی لگی اگر باہر کے میں یہ چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں نہ بازار کی نہ ہوتل کی نہ باہر کی کبھی تو مولانا صاحب باہر ٹریولنگ میں بندہ کبھی ٹریولنگ میں کوشش کرتا ہوں کوئی خوشک چیزیں ڈرائی فروٹ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ ہو جائیں کھانا نہ ہو چونکہ جو آئل ہے اس سے مجھے الرجی ہے میرے نا فوراں گلہ بیٹھ جاتا ہے اگر میں دیسی گھی کے علاوہ کسی بھی آئل میں کھانا سوائے زیتون کے صحیح تو میرا گلہ پکڑا جاتا ہے تو میں کھاتا ہی نہیں آپ کا گلہ آپ کھا کھا کے ظاہر ہے آپ کو اقادت بلدہ باہر کا بالکل آپ ایک نور کرتے ہیں بہت بہت مجبوری میں مولانا صاحب آج کل بجلی کے بل بہت آ رہے ہیں کچھ اس پہ بھی مشورہ دیں لوگ پنکھے ایسی نہیں بھی چلا رہے ہیں اس کے بعد بھی آ رہے ہیں کیا کیا جائے اس ٹائم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں جتنی لوگوں کی تنخہ ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے کہ چیزوں کے بھاؤ بڑھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے یہ دوسری طرف ظلم نہیں کہلائے گا ظلم نہیں ہے ظلم تو ہے جو کر رہے ہیں ظلم تو ہے موٹیویٹ کریں گے ینگ سٹرز کو کہ بھائی جم جائیں لازمی کیونکہ مجھے آتی مولانا نے کہہ دیا بہت بوٹے ہو رہے ہیں گاؤں میں تو پروپر جم ہے میرے گھر میں ہی ظلم بھا میں چونکہ وہاں بڑا گھر ہے بڑی جگہ ہے تو وہ گھر کے اندر ہی جم بنایا ہوا ہے بہت اعلیٰ قسم کا جم ہے اور یہاں بھی ضرورت کے چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں تو جیسے ایمان کی حفاظت ضروری ہے ایسے ہی جسم کی حفاظت بھی ضروری ہے یہ بھی اللہ کی امانت کہ اس کو صحت مند رکھنا یہ فرض ہے یہ ہمارے ذمہ ہے ذمہ ہے اس کو غلط چیزیں نہ کھلائے جب انہیں معمولی سی گاڑی ہوتی ہے آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو معمولی سی گاڑی ہوتی ہے کیا مثال دیئے بہی آپ اس میں ملاوٹ والا تیل نہیں ڈلواتے ہو اور یہ انسان کائنات کی سب سے قیمتی دولت ہے سب سے قیمتی گاڑی ہے اس میں ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو ہر چیز ڈالتے چلے جاتے ہو تو جیسے وہ گندہ تیل گاڑی کو خراب کرتا ہے ایسی جو غیر مفید چیزیں خاص طور پر جو آج کل یہ فاسٹ فوڈ آگئے ہیں اور ڈرنکس آگئے ہیں یہ تو بربادی ہیں تو ہسپتال سے ان کا کانٹریکٹ ہے سیدھے دو زنگر پھوڑے آپ اور سیدھا سیویل پہ لیٹ جا جا گیا یہ تو میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں پریز بھی کرتا ہوں یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بدترین برطن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے سب سے بدترین برطن جسے آدمی بھرتا ہے وہ پیٹ ہے اس کے لیے اگر اس نے کھانا ہی ہے تو ایک حصہ کھانے کو دے میدے کا ایک حصہ پانی کو دے ایک حصہ خالی رکھے اس ایک حدیث پہ عمل کر کے بیماری قریب نہیں آئے گا تقدیر الگ چیز ہے زندگی تو اتنی ہے لیکن quality جی لے گا کوئی مثال کے طور پر ساٹھ جی نہیں ہے لیکن quality ہو جائے گی بھوک ہو تو اٹھ جاؤ یہ سیکھ لو دستر خان سے بھوک ہے اٹھ جائے مشکل چیز ہے وہ غصے میں زبان پہ قابو رہے دستر خان پر ہاتھ پہ قابو رہے تو نہ ایمان خراب ہوگا نہ صحت خراب ہوگی غصے میں زبان بے قابو ہو جائے دستر خان پہ ہاتھ بے قابو ہو جائے تو ایمان بھی بیمار ہوگا جسم بھی بیمار ہوگا خوبصورت بات لوگ بولتے ہیں نا مولانا صاحب میں غلط بات نہیں سنتا بھائی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے غلط بات یہ جملہ ہی غلط ہے بھائی غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے صحیح تو اور کوئی برداشت کر لیتا ہے بھائی خلط بات نہیں مرداشت کرتا میں آپ نے غلط بات ہی برداشت کرنی ہے یہ بات یاد رکھے میرے بھائیو میں مولانا کے ساتھ بیٹھا ہوں مولانا صاحب جو پیروڈی آپ کی کرتے ہیں اور آپ کی آواز نکالتے ہیں پیروڈی ان کو مطلب ہے آپ مطلب لائٹر نوٹ پہ لیتے ہیں یا آپ کو برا لگتا ہے مائنڈ کرتے ہیں ان کے لئے اچھا نہیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے لئے اچھا نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ آپ اتنے بڑے پبلک فگر ہیں ظاہر ہے وہ آپ کی آواز کو نکالتے ہیں اور جو نکالتے ہیں لوگ محضوظ ہوتے ہیں بلگل ایسی بولتے ہیں مولانا صاحب اس میں ان کی ذاتی ترقی رک جاتے ہیں نکال مارنے سے کوئی وہ پہلے نمبر پر نہیں آتا ہے نکال مارنے والے بس پاس ہی ہوتے ہیں فرسٹ وہ ہی آتا ہے جس نے محنت کی ہوتے ہیں سمجھ گیا جہاں پہنچانا چاہ رہا ہے پہنچ گیا ایسے ہی ہے کیونکہ جو وہ ہے نہیں وہ بننا چاہ رہا ہے بننا چاہ رہا ہے اور جو وہ تھا اس نے خود کو کھو دیا کھو دیا مسئلہ یہ میں بنانی وہ اور نادر علی بھی میں نے کھو دیا وہ عجیب سی معاملات ہو گئے ایسے ہی ہے آپ کو یاد ہوگا مولانا میں نے دوہزار اٹھارہ میں آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کی سوشل پلیٹ فارم آپ سیدھے کریں وجہ یہ ویریفائیڈ آپ کا کچھ چینل نہیں تھا ویریفائیڈ کچھ بھی نہیں تھا یوٹیب پہ بھی نہیں تھے اور آپ نے بنایا آپ کی ٹیم نے بنایا اور آج وہ آپ کو پتا ہے کتنا تیز آپ کا یوٹیب چینل جا رہا ہے جی شکر پتا کوئی میرا خیال ہے آپ دس ملین کے قریب ہونے حال ہیں کچھ ٹیم میں اور آپ کو ڈائمنڈ پلی بٹن ملنے والا ہے میں نے گولڈ دکھایا تھا محمد اس کا مہتین حضرات اور مولانا دیکھ رہے تھے تجھے ملا ہے تو میں نے کہا جی مولانا کچھ لے لاکھ لوگوں پہ ملا ہے دس لاکھ دس لاکھ لوگ تجھے دیکھتے ہیں مجھے یاد ہے یہ چلے سوشل پلیٹ فارم پہ بات کر لیا تھے مولانا صاحب ایک تفانے بات تمیزی فیس بک پہ ایک دوسرے کو ٹرول کرنا گالیاں دینا کرٹیسزم کرنا اچھے کام جہاں ہیں وہاں برے کام زیادہ ہیں آئی ڈیز بنا رہے ہیں تو آج کل کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں کیا ماں باپ ان کو سوشل پلیٹ فارم سے دور رکھیں زیادہ بہتر آپ کے نزدیک کیا ہے کیا مشورہ دیں گے آپ اب دور رکھنا تو بظاہر ممکن نہیں ہے نا ممکن چیز ہے اللہ ممکن وہ ماں شروع سے یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں اے پھڑ پکڑا دیتی ہیں وہ بچارہ اس میں لگا رہتا ہے وہ اپنے فری ہو جاتی ہیں اپنی ذمہ داری سے انہوں نے جو خیانت کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل پیداشی طور پر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے بچے ہیں ٹیلی فون یا بیماری ہوئی ہے سب کو اور وہ موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں آج کل بچے یہ بات حقیقت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کہتے ہو وہ بچے نہیں کرتے ہیں آپ جو کرتے ہو وہ بچے کرتے ہیں سب سے پہلے تو مجھے جو نظر آتا ہے حل سب سے پہلے تو والدین کو چھوڑنا پڑے گا وہ چھوڑیں گھر میں محول بچے خودا آٹوماتکلی ہو جائیں گے کیا خیال ہے انسان کی یہ بول دیا یہ کر دیا اس کے بعد پھر تنقید بڑا ہے تنقید آگے سی کرٹیسیزم گالیاں دینا فیملی کو گالیاں دینا آپ تو ہمیشہ آپ آپ پہ جو بھی بیک لیش لوگوں کا آیا ہے آپ نے تو اس پہ صبر ہی کیا آپ نے کہا ہے کہ خاموشی میں نے تو کبھی جواب نہیں تھی آپ کی پہ ہم بھی عمل کر رہے ہیں خاموشی لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ گلہ کر رہا ہوں لوگوں سے کہ کچھ لوگوں کو تو قبر میں اتار دیا ہے دوسروں کا خیال کریں کرٹیسیزم ایک کنسٹرکٹیف کرٹیسیزم ہوتی ہے تعمیراتی تنقید جس سے کچھ شاید ہمیں کوئی سیکھ ملے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ماں بہن کی گالیاں دینا اور یہ تو مناسب ہی نہیں ہونا اخلاقی پستی بہت زیادہ ہے ہم ماں باپ سکھاتے ہیں اسکول والے تو ویسی کروبری لوگ ہیں انہوں نے کیا سکھانا انہوں نے تو پیسے کمانے ہیں اس میں ماں باپ کی بڑی کوت آئی ہے جنید جمشید صاحب کی بڑی یادیں ہیں آخری دفعہ آپ کی فون پہ بات ہوئی تھی ووٹس اپ پہ ہوئی تھی دو بدو ملاقات ہوئی تھی آخری ملاقات کی آئی ہے فون پہ جب وہ جارہا تھا چطرال چطرال جارہا تھا تو جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا لاہور سے کہ آپ بھی آ جائیں میں اور سحیل جا رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں تو میرا سردل ان دنوں تھا تو میں تو پھر نہیں گیا یہ میری آخری گفتگو تھی بس اس کے بعد کوئی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی نہیں اور اس کی شہادت کی خبر ہی آئی وہ کس نے دی تھی میرے خیال ہے کوئی ہفتے بعد نہیں نہیں کس نے دی تھی پہلی دفعہ آپ سو رہے تھے سہیل بھائی نے دی تھی کہ جہاز کریش ہو گیا ہے اچھا جی علماء میں آپ کوئی پسندریدہ کوئی جن کو آپ نے سنا ہو اور ان کی باتوں سے کوئی پسندریدگی کوئی چیزیں نکلیں ہو کہ بہت سارے آئے کوئی یاد آتا ہے کوئی سمجھ آتا ہے میرے استاد تھے مولا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ میں انتقال ہوا ان کا ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں ایک تو وہ جو کہتے تھے وہ ان میں ہوتا تھا دوسرا ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سیرت بلکل سو فیصد ساتھ ساتھ چلتی تھی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا آج تک اسے آپ اپنا استاد بھی انہیں کہتے ہیں میں نے ان سے بہت سیکھا زندگی سیکھی پڑی تو تھی سیکھی نہیں مارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے سکھایا نہیں جاتا پڑھنا اور چیز ہے سیکھنا اور چیز ہے میں تمہیں صبر کا مطلب بتا دوں اپنے لیسن اپنے درس میں صبر کا مطلب یہ ہے اور یہاں یہاں استعمال ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے لیکن میں خود سابر بنوں یہ ایک الگ محنت ہے یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے دین سیکھنے سے آتا ہے جس کا ادنا درجہ ہے پڑھنا یہ پہلا درجہ ہے اس پہلے کو آخری بنا دیا ہے تو صفات پڑھنے سے نہیں آتی سیکھنے سے آتی دین تو صفات کا مجموعہ ہے زندگی کن صفات کے ساتھ گزارنی شاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے دین کا منشاہ تو یہ ہے تو صفات کو بیٹا سیکھنا پڑتا ہے وہ پڑھنے سے نہیں آتی بہت کثیر تعداد میں نوجوان ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں بہتر فیوچر کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے بہتر فیوچر کے لیے بندہ کوچھ کر جائے اس میں کوئی مسئلت ہو جائے ہاں جی اس میں تو کوئی شرعی تو رکاوٹ کوئی نہیں لوگ وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں ملک چھوڑ رہے ہو بھئی آپ ضرورت ہے پاکستان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہجرت میں تو برکت ہے ہم نے سنا ہے کہ اگر ایک ہجرت میں برکت ہے ہجرت کی جائے اگر ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا دوسری جگہ ہجرت کر کے بندہ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے وہاں اس باپ پہ جی بالکل جب جب میں آپ سے ملاؤں آپ کے پاس سے مجھے ایک بڑی بہترین سی خوشبو آئی ہے تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشبو میں آپ کیا لگاتے ہیں کیونکہ میں آج آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لائے ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ لگاتے کیا ہیں میں اود لگاتا ہوں اود لگاتا ہوں دا گریٹ اود ہم بھی آپ کے لیے لائیں یہ کیا اور یہ ہے جی اتر اب اتر کا سلسلہ یہ ہے مولانو صاحب کہ اتر جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے اور ایک پرفیوموں کے دور آگئے ہیں تو اتر جو لگاتا ہے وہ تو پھر لگاتا ہے اور یہ جو ہے ان کو میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا مسکل بحل یہ آذر کی طرف سے آپ کے لیے یہ ایک دا گریٹ ٹوز ہے یہ ذرا مولانا صاحب کو کھول کے ذرا چیک کر رہا ہے اچھے خوش بھو اتر میں جتنا ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ رید توڑی ہے اور اتر کو جس طریقے سے انہوں نے پوش کیا ہے پروموٹ کیا ہے اس چیز پر تو ان کی تعریف بنتی ہے بلکل ماشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو پسند آیا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے اور مالی اعتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پر اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو خیر ان کے تو پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے تھے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نکاح کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی تو وہ چار سو درم میں حضرت عثمان نے خریدی تو اس میں سے دو سو اسی درم آپ نے حضرت امی امن کو دیئے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ اور باقی ایک سو بیس سے ان کی شادی کی تیاری کی دو سو اسی خوشبو یہ تو بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی اور اتر کی تو ایک سنت بھی ہے کون سا لگاتے تھے رسول اللہ مسک مسک لگاتے تھے ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی ذہن میں آئیڈیا یا کسی نے آپ کو آئیڈیا دیا یہ ایم ٹی جبرائل کھول لے گا یہ اصل میں کوئی کروباری لائن سے تو یہ ریلیٹڈ ہی نہیں ہے کورڈ آیا تھا تو مدارس کے لیے چندے بند ہو گئے اور بڑی مشکلات پیش آئیں تو اس وقت دل میں آیا کہ کوئی ایسا کروبار کیا جائے مدرسہ کے لیے جس کی کمائی ساری مدرسے کو جائے اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اس کے لیے یہ شروع کیا تھا تو اس سے جتنا میرا حصے کا پروفیٹ ہوگا وہ مدرسے میں جائے گا آپ کچنے پرسنٹ پروفیٹ آپ کا ہے ہمارا ٹونٹی ہوگا اچھا 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 وہ تو پھر بڑائے نامی آپ کا نامی یوز ہوا ہے اس کا ہیوز بہت بڑا ہے تو ٹونٹی اس میں بہت بڑا ہوگا ظاہر ہے تقریباً کوئی آپ سمجھ لیں مولانا صاحب کہ سو سال بعد بھی یہ ہمارا کلپ کوئی دیکھ رہا ہوگا شاید ہم ہون نہیں ہوں گے یقیناً نہیں ہوں گے یقیناً نہیں ہوں گے مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ اس سکت یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کے لئے جو سو سال بعد آئیں گے مولانا صاحب کیا پیغام دیں گے آپ سو سال دو سو سال بعد کی زندگی لوگوں کو اور جاتے جاتے ہم لوگوں نے تو جیسی گزارنی تھی گزر گئی آگے کے لئے کیا پیغام دیں گے آگے کبھی ایڈوانس تبلیغ ہو جائے گی آج کی موجودہ نہ سلو یہ آنے والی نہ سلو سب کو ایک بات ارز کرنی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں باقی ضروریات زندگی ہیں جو پرپس ہے لائف کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کو راضی کرتے ہوئے جو چیز چھوڑنی پڑے چھوڑ دیں جو کرنی پڑے کریں پیسے کو خدا نہ بنائیں آئے آئے بلکہ اللہ کو ہی اللہ بنائیں اور اس کو راضی کرنے کرتے کرتے زندگی ختم ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں اللہ بچائے شکریہ چھوڑا لفظ ہے اللہ آپ کو جزائے خیل دے اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھے اور جب آپ دنیا سے جائے تو اللہ مسکرائے آمین آمین اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں کہتا ہوں اس نفس نفسی میں جو قیمتی چیز کسی کے پاس ہے وہ ہے اس کا وقت اور آپ نے وقت دیا سوالات تو اور بہت سارے ہو سکتے لیکن مجھے بتائے گیا آپ نے کہا ہے بھئی ہاتھ اللہ رکھنا ہے ٹائم آپ کو یقین المصروفیت بھی ہے اللہ صاحب خوش رہے آپ آمین اور اللہ حامی و ناصر ہو پاکستان کا انیس سو سینٹالیس میں ہمیں پاکستان کی ضرورت تھی آج پاکستان کو ہماری ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے کانٹیبیوٹ کریں ٹریفک کی وائلیشن نہ کریں کورا کرکٹ نہ پھیکیں ایک دوسرے کا احترام کریں عزت دیں لڑائی جھگڑیں نہ کریں کم از کم ہم اتنا کر سکتے ہیں کیا خیال ہے والا اللہ کلکل صحیح اس پوڈکاسٹ کو دیں گے بلکہ بریک لگائیں گے یہ ختم ہونے آلی پوڈکاسٹ نہیں ہے انشاءاللہ کبھی زندگی رہی بشرت سہت زندگی اس پوڈکاسٹ کو پھر ریزیوم کریں گے اس اپنے پن کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا مجھے اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دی جائے اجازت اللہ حافظ